اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو یونیورسٹی آف لاہور کے سکالرشپ ریزلٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے سکالرشپ بیس پہ اپلائی کیا تھا جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا ان کا ریزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے کس طرح سے گھر بیٹھ کے اپنا نام جا وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کے اوپر آ جانا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن کے نیچے دے دوں گا وہی سے آپ اوپن کر کے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل ریال گلوبل اکیڈمی کو سبکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے یہی پہ آپ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے یہ یونیورسٹی آف لاہور سکولرشپ ٹیسٹ بیس اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے پہلی ویب سائٹ یونیورسٹی آف لاہور کی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکولرشپ دی یونیورسٹی آف لاہور اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے یہی پہ آپ کو سکولرشپ بیس آپ کو یہاں پہ ویب سائٹ مل رہی ہے اور یہی پہ اس کا ایڈ بھی مل رہا ہے آپ یہی سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ریزلٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نام آیا ہے رسٹ کے اندر یا نہیں آیا کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہی پہ یونیورسٹی آف لاہور کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے نہیں تو آپ نے اپنے ریزلٹ چیک کرنا ہے تو یہی پہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اپلائی نو ہے اپلائی نو کے ساتھ جو ہے وہ میرے جس کلکھا ہوا ہے اس کو آپ نے میری لسٹ کو آپ نے کیا کر لینا ہے کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تھوڑا سا یہ ٹائم لے رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم لگا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرح کا یہ ایک میری لسٹ آ چکی ہے اندر اپلائی نو کے ساتھ لاہور کی مین کیمپس کی اپنے ایڈمیشن کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہمارا نام آیا ہے نہیں آیا کس طرح سے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہی پہ آپ نیچے آ جائیں اس کو دیکھ لیں یہاں پہ سیلیکٹ کیمپس ڈگری پروگرام کون سے کیمپس کے اندر آپ نے اپلائی کیا تھا اپنے لاہور کے اندر اپلائی کیا تھا تو لاہور کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں گے جیسے ہی سیلیکٹ کریں گے اس طرح کا آپ کے پاس جو ہے وہ پرپارما آ جائے گا وہ کہتا ہے کلیک ڈیٹیل پروگرام نیمڈ بائی دی پروسید ٹو دی میری لیسٹ ان کے اندر جو ہے وہ میری لیسٹیں لگائی گئی ہیں ایک ایک پروگرام کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور اپنا جو ہے وہ ریزرٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس ڈیپارٹمنٹ کے اندر آپ نے اپلائی کیا ہے اسی ڈیپارٹمنٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے اس کے اندر اپنا نام جائے وہ دیکھ لینا ہے کہ نام آیا ہے نہیں آیا کس طرح سے جو ہے وہ ریزرٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ہیں وہ یہاں پر گیون دیئے گئے تقریباً یہ سیونٹی ایٹ پروگرام کے لگ بگ ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپلائی کیا ہے کہ بیچلر آپ کو کسی ایک سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں جیسے یہ ایک کمیسٹی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اگر اوپن اس طرح سے ایک ایک دھوننے سے بہتر ہے یہی پہ اوپر جو ہے وہ سیلیکٹ پروگرام آل کی جگہ پہ یہی سے اپنا ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ آف میٹیمیٹیکس آنڈ سٹیٹیسٹک دیپارٹمنٹ آف فیزیکس اسے مطلب کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے دیپارٹمنٹ ہے اس کو دیپارٹمنٹ کو کلک کر لیں گے جیسے ہی کلک کریں گے نیچے جو ہے وہ دیپارٹمنٹ آ جائے گا دیکھیں یہ بیچلر آپ سائنس ان فیزیکس ان دی ماسٹر آف فیلسفی ان فیزیکس کے بیس کے اندر اپلائی کے ہیں یا ایم فیل کے اندر اپلائی کے ہیں سکالرشک بیس پہ تو دونوں پروگرام جو یہاں پہ آ چکے ہیں جیسے ہی اوپن کریں گے یہی پہ یہ دیکھیں یہ ایک لیسٹ آ چکی ہے رول نمبر وائز پی سٹوڈنٹ فادر نیم ڈیپارٹمنٹ ریگولر اور سیلیکٹڈ کا آپشن جب وہ آ چکا ہے ان بچوں کا جو ہے وہ سکالرشپ کنفرم ہو چکا ہے ان کے علاوہ جو بچے ہیں ان کا سکالرشپ کنفرم نہیں ہوا وہ ٹیسٹ کے اندر فیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کا لیسٹ کے اندر نیم جو ہے وہ نہیں آیا اسی طرح سے ایک ایک سبجیکٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہے ڈیپارٹمنٹ ہے اسی طرح سے اپنا جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ریزلٹ کو جا وہ جکینی بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ ہماری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل ریال گلوبل اکیڈمی کو سبکرائب کر دیں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملکے رہے اور کہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا